نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجے اسد دنویسی بولے فلحال ٹھیکے دار بنے پھرے ہیں یہ جی ہیں دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ اسم قانون جو بچوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے اس کو لے کر جم کر گرجتے ہوئے نظر آئے ہیں اسد دنویسی بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ راشتوات کے چودھری نہ بنے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتا دیں اڈانی کے اوپر بری فصی مودی سرکار کانگریز دراصل آپ کو بتا دیں کانگریز صاف کہہ رہی ہے کہ فرحال ایک سامیتی بنائی جائے اور بھاچپا کے اوپر یعنی کہ یہ جو پیسہ دیا گیا ہے اس کے اوپر جانچ ہو جے جے پی سی کی آپ کو بتائیں گے جے پی سی کا مطلب کیا اور کیوں اس کی جانچ کے بارے ہم کانگریز بول رہی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سوچوی ایک بار پھر سے جو یہاں پر جے ڈیوی اور راجت ہوئی ایکٹیو دو ہزار چوبیس اور پچیس کے پلان پر جی ہے محلاؤں کو کے اوپر پورا دھیان لگایا جارہا فوکس پورا وہیں پر وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو عجی ماخن کا کیجیوال کے اوپر بڑا حملہ بولے سو کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے رشوت لیے کیجیوال نے وہیں پر دوستو ڈھونگی بابا باگشور کے سمرتن میں جنتر مرتن پر ہوا پردشن لوگ بولے وہ سب یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اما بھارتی نے بڑھائی بی جی پی کی ٹینشن جی ہے ماما شیوراج کی آپ کو بتا دے جہاں جہاں مدوشالہ ہوگی وہاں وہاں گوشالہ محیم چھڑیں گے اما بھارتی نے کر دیا اعلان وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے آپ سمجھے قانون منطری کرن جوجو نے سپریم کورٹ کا اڑایا مزاد بولے سپریم کورٹ ہمیں نہیں دے سکتا چیتاؤنی ہم صرف جنتا ہمیں دے سکتی آرڈر بتائیں گے دوستو کہ کیسے قانون منطری قانون کی دھجیاں اڑانے پر تلیں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتا دے بی جے پی نے جو لوگوں کے لیے دوستو راحت شیور بنایا ہے اس میں آپ کو بتا دے پتھر ٹوٹے ہوئے نکیلے پتھر زمین بھی صحیح سے بنے بھی نہیں کاش ٹوٹے ہوئے وہاں پر ان لوگ کو ڈوڑا کے لوگ کو ٹھرائے گا ہے بتائیں گے کیسے جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا جا رہا ہے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے کہ کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے اسد دین اویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اگر کسی چیز کا قانون بنانا ہے تو اس کو صحیح ڈھنگ سے اور بیٹ کر آرام سے بنائے جاتا ہے یہ نہیں کہ ہر کسی قانون کو کسی کے اوپر تھوپ دیا جائے دراصل دوستو اسد دین اویسی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے لوگ راشتبات کے چودھری بنے پھرتے ہیں جس سے سارا راشتبات دینی کے پاسے باقی سب دیج دروہی ہیں آپ سمجھئے آپ کو بتاتے چلیں دوستو جمہور کشمیر میں احسوری اسم میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو نابالغوں کو لے کر ایک جو قانون منا گیا جنہوں نے کم عمروں میں شادی کر لیے ان کو لے کر بڑا کانڈ ہو جا رہا ہے وہاں پر اور یہ اسم سرکار کر رہی ہے لیکن اس سے دوستو صرف ایک لوگ کو ٹارگٹ کیا جارہا اور وہ ہے مسلم دراصل دوستو اس کا ایک اور مدہ یہ بھی سمجھئے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جارہا اچانک سے یہ نابالغ اچانک سے بابا رام دیو کا مسلموں کے اوپر بیان اچانک سے ہندو مسلمان پھر سے کیوں ہونے لگا ہے کیونکہ دوستو اس کا مطلب صاف ہے کہ اڈانی والے مدے کو جو اڈانی کا مدہ پوری نیشنل میڈیا پر چھایا ہوا ہے اس مدے کو بی جے پی کمزور کرنا چاہتی ہے اس مدے کو لوگوں کو بھولانا چاہتی ہے آپ کو بتا دیں اویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پکشپات کرتی ہے بی جے پی ہر جگہ پر پکشپات کیا جاتا ہے جہاں پر ہندو بھائی رہتے ہیں جس علاقوں میں دوستو اسم میں ان کو پٹا دے دیا گیا اور جو علاقہ مسلم میریوں کا ہے جہاں پر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کو پٹے نہیں دیے گا مکانوں کے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فیلحال یہ لوگ راشتوات کے چودری بن کے نہ گھومیں اگر کوئی خانون بنانا ہے تو بیٹ کے آرام سے بنایا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا لیا ان میں سے دوستو آپ سمجھیں اگر بائی چاند کسی نے کم عمروں میں شادی کی بھی ہے تو اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے چاہو کسی بھی دھرم کا اب ان کے جو بھی ان کی پتنیاں ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گی وہ لوگ کس کے سہرے رائیں گی وہ ایسی نے کہا کہ بینہ سوچے سمجھے بی جے پی کچھ بھی ڈیسیجن لے لیتی ہے اور اس کو جنتا کے اوپر تھوپتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بات بالکل صحیح ہے یہ معاملہ نہ ہی کم عمر کا ہے نہ ہی شادیوں کا ہے یہ معاملہ دوستو اڈانی سے جڑا ہوا ہے بی جے پی ہر حال میں چاہے گی کہ اڈانی کا مدہ کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جائے اڈانی کے مدے کو دبا دیا جائے اور بی جے پی اس کے لیے تکڑم لگتار لڑا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بولے خبر نکل گا آ رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو کانگریز آڑ گئی نہیں مان رہی ہے کانگریز نے کی جے پی سی کی مانگ جی ہاں بی جے جو جس طریقے سے اڈانی نے بھارت کا پیسہ ڈوبایا ہے کروڑوں روپے برباد کر دیا جن لوگوں نے اڈانی کو پیسہ دیا آپ سمجھئے ان سب کے اوپر کاروائی ہو آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارت کا پیسہ لائی سی اور ایس بی آئی انڈیان بینک کا پیسہ اور لائی سی کا پیسہ بی جے پی کی سرکار نے اڈانی کے اوپر لگا رکھا تھا اب جب کے دوستو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلیں اڈانی جو دوستو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اڈانی کے پیچھے دوستو جو ہمارا کروڑوں روپے لگائے لوگوں کا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا سب سے بڑی بات یہ لیکن اب سرکار چھپے اگر یہی گھوٹالہ کانگریز کے وقت ہوا ہوتا تو بی جے پی والے دوستو پورے دیش میں آپ سمجھے جگہ جگہ اتپات مچا رہا ہوتے اور جگہ جگہ کانگریز کو کوس رہا ہوتے لیکن آج جب بی جے پی نے اتنا بڑا گھوٹالہ کروا دیا دیش میں تو بی جے پی چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں اس پر کانگریز نے جے پی سی کی مانگ کی ہے داصل آپ کو بتاتے دوستو جے پی سی جو ہے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کمیٹی یہ تے کرتی ہے بیسکلی یہ کمیٹی جو ہے بنائی جاتی ہے اور اس کمیٹی کے اندر آپ کو بتاتے چلیں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر کار یہ جو گھوٹالہ ہوا ہے اس میں سرکار کتنی ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سے کانگریز نے تین بار سرکار اپنی گوائی تھی ایک بار راجیب گاندھی کے سامنے گوائی تھی دوستو اور دو بار اور گوائی تھی جے پی سی کی جانچ کے کارن ہی جس میں بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آر او پی جو ہے سرکار کو بنایا گیا تھا اب ویسی ہی جے پی سی کی ایک پوری کی پوری جو ہے دوستو ٹیم چاہتی ہے کانگریز اور وہ چاہتی ہے کہ اڈانی کے اوپر جے پی سی کی ٹیم جو ہے یہاں پر جانچ کرے آپ کو بتاتے چلیں دوستو جے پی سی کی ٹیم پارلیمنٹ میں بنائی جاتی ہے یعنی کہ سنصد میں سنصد میں بنائی گئی یہ ٹیم جو ہے تے کرتی ہے کہ سرکار اس میں ذمہ دار ہے یا نہیں اور اس کی وجہ سے کانگریز نے اپنی تین بار جو ہیں یہاں پر سرکار گوائی تھی اس کو جوئنٹ کمیٹی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے تو کانگریز کا صاف صاف کہنا کہ تتکال میں یہی والی جانچ ہونا چاہیے حالانکہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں وہ سمیں جب کچھ اور تھا جب یہ والی جانچ ہوئی تھی کیونکہ بی جے پی اب تو آپ کو پتا ہی ہے لوگ تنتر کی کیسے ہتیا کرتی ہے جب قانون منطری خود کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا مزاق بنا رکھا ہے تو پھر ان سے امیدی کیا کی جا سکتی ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ پر بھی دباؤں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو جے ڈیوی نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے پتا چل جائے گا چوبیس میں کون رہے گا کون نہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو ان دنوں نتیش کمار اور دونوں مل کر اپنی اپنی پارٹی کو دوہدار چوبیس دوہدار پچیس کے لیے تیار کر رہے ہیں دوستو مانا جا رہا ہے آنے والے سامن میں جو سرکار آنے والی ہے دوستو اس میں کانگریز کی فل وہ ہے کہ کانگریز ہی آئی گی سکتہ میں کیونکہ اس بار بی جے پی کو کوئی ووٹ دے گا نہیں لگ بک دس سال ہو چکے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ دوستو کے فرحال دس سال بہت بڑا کارکال ہوتا ہے جو بی جے پی کو ملا لیکن بی جے پی نے ان دس سالوں میں دوستو دیش کو برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کیا اب یہی کارہ نے دوستو جے ڈیو دوہدار چوبیس کی تیاریں میں جڑ گئی ہے آپ کو بتا دے بتایا جا رہا ہے تجسفی آدھا اور نتیش کمار دونوں نے اپنی پارٹی کی محلاؤں کو یہ ذمہ داری سوپی ہے کہ محلاؤں کے جو ووٹس ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنی پارٹی میں لائے جائیں سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ اس وقت محلاؤں کے لئے جے ڈیو اور خاص کر کے آر جے ڈی نے ایک وہ چھڑی ہے کہیں نہ کہیں رن نتی بنائی ہے اور اس رن نتی پر کام کیا جا رہا ہے اس رن نتی کے تحت دوستو ساری محلاؤں کو سادھا جائے گا انہیں بتایا جائے گا کہ بی جے پی کے راج میں کیسے کیا گھوٹالے ہوئے کیسے محلاؤں کا جو ایک سممان تھا وہ کم ہوا ہے محلاؤں کے جو عدھکار تھے وہ ان سے چھین لئے گا ہیں یہاں تک کہ دوستو بی جے پی کے نتاؤں کے بیوادت بول محلاؤں کے بارے میں ان سارے مددوں پر بھی بات ہوگی بیسیکلی دیکھا جائے تو اس وقت نتیش کمار اور آر جے ڈی دونوں ہی بہت دماغ سے کام لے رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں دوستو کہ بی جے پی سامدام دنڈ بیت ہر چیز کا یوز کرتی ہے اور وہ آگے بھی کرے گی لیکن بی جے پی کو مات دینے کیلئے دوستو بی جے پی سے دو خدم آگے سوچ رہا ہوگا اب بھی جانتے ہیں دوستو کہ بی جے پی سے دو خدم آگے تب ہی سوچا جا سکتا ہے جب بی جے پی کو سکتا سے بہار کا رافتہ دکھا دیا جائے تو یہ کیا رہا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دوستو بڑا جھٹکہ دینے کیلئے یہاں پر کافی زیادہ محنت کی جا رہی ہے اور اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ فیلحال آنے والے سمیں میں بی جے پی کوکے سے ایک بڑا جھٹکہ لگیا خاص کر کے محلاؤں دعا رہی کیونکہ محلاؤں کا اپمان لگتار بی جے پی کے نیتہ کرتے ہیں آئے دن کرتے ہیں دوستو فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے جی انتاصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پاٹی کر رہی ہے اڈانی کو سپورٹ اکلیش یادہوں نے بولا بڑا حملہ دراصل آپ کو بتا دے اکلیش یادہوں نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا اکلیش کا کہنا ہے کہ جو انسان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ دیش کی سب سے بڑی کمپنی بنے گی اور نمبر ون بزنسمن یعنی کہ نمبر ون امیر بن جائیں گے اڈانی آپ کو بتاتے چلیں دوستو وہ کمپنی لگتا دوب گئی دونوں کمپنیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے اکلیش یادہ نے کہا کہ یہ جو کروڑوں روپے بھارت کا کروڑوں ہزار کروڑوں روپے برواد ہو رہا ہے جس میں لائی سی اور ایس بی آئی اسٹیٹ بینک کا پیسہ لگا ہوا ہے جو پوری طریقے سے اب ڈوب چکا ہے اس کے لیے بھارتی جنتہ پاٹی اکلیش نے کہا کہ پہلے بھی بی جے پی معصوم لوگوں کو اس میں فسا چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جے پی کے اوپر جو ہے یہاں پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ناردہ ووٹ پر بھی ایسی جو ہے بیٹھک بٹھائی گئی تھی آپ کو بتا دے ایس بی آئی کے عدی کاریوں کو کیا جیل بھیجا جائے گا اکلیش نے کہا کیا ایسٹیٹ بینک اور الائی سی کے جو ادھکاری ہیں کہ آپ اس چکر میں انہیں جیل بھیجا جائے گا دراصل دوستو آپ کو بتا دے کچھ سال پہلے کانڈ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا فنڈ کانڈ ڈیٹ فنڈ کانڈ اس میں بخواہ تھا جن ادھکاریوں نے لون دیا تھا ان کو جیل بھیج دیا گا تھا لمبے سمجھ کے لیے وہ لمبے سمجھ تک جیل میں رہے تھے فنڈ کو لے کر اب آپ کو بتا دے اکلیش نے اسی چیز کو لے کر بی جے پی کو گھیر لیا ان کا کہنا ہے کہ اب کی بار بھی ایس بی آئی اور الائی سی کے ادھکاریوں کو جیل میں ڈالا جائے گا کیا ان کو اس کی سنر دیا گی جنہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو یہ سب کچھ تو بی جے پی کے کہنے پر ہی ہوتا ہے بینک اپنے مند سے لون نہیں دیتا ہے جب تک بینک کے پاس شفارش نہیں آتی ہے اب جن ادھکاریوں نے دوستو یہ لون دیا ہے یہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی کے کہنے پر ہی دیا اتنا بڑا لون اماؤن کیونکہ اتنا بڑا اماؤن دوستو بینہ کسی گارانٹی کے بینہ کسی اس کے نہیں دیا جا سکتا ایسے میں اب انہی لوگوں کو گھیرا جا سکتا ہے دوستو جن لوگوں نے یہ لون موائیہ کرایا ہو سکتا ہے سرکار ان سے بات چیت کر لے اور کہہ دے کہ ابھی جیل چلے آپ آدمہ نکال لیں گے اور یہی کاران ہے جو بی جے پی دوستو ہو سکتا ہے کہ اب ان لوگوں کے اوپر یہ الزام مند ہے جن لوگوں نے یہ لون دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بی جے پی کی جب پول کھل چکی ہے تو بی جے پی بچنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو اڈانی والا آپ سمجھئے اڈانی والا جو مدہ ہے جو ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے اس سے کیسے بچا جائے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ گوتم اڈانی یہ کیسا بزنسمند ہے جس نے ہیرا پھیری کر کر اپنا اتنا بڑا یہ سامراجہ کھڑا کیا تھا لیکن کہتے ہیں نا دوستو بیمانی کے محل پر اگر تاش کے محل پر ایک کنکوری بھی لگ جائے تو پورا کا پورا محل بکھر جاتا ہے اور اڈانی کے ساتھ وہ ہی ہو رہا ہے جس اڈانی نے اتنے سال اپنے آپ سمجھئے بیمانی میں نکال دیئے اس اڈانی کو دوستو ایک جھٹکے میں ہیڈن برک کی ریپورٹ نے برباد کر ڈالا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اڈانی کے برباد ہونے کے بعد اٹھنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے اب دوستو اڈانی چاہے کتنے بھی ہاتھ پر مار لے وہ خود بھی جانتے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اب ان کا کھیل ہو چکا ہے اور یہی کارانے جو بی جے پی دوستو اڈانی کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے اس کو اوپر اکلیش نے صاف کہا ہے کہ فیلحال بی جے پی ہی ہے وہ پارٹی جو اڈانی جیسے لوگ کو بڑاوہ دیتی ہے بھارت میں اور بھارت دوستو اس کے لیے بی جے پی کچھ نہیں کر سکتی ہے چاہے وہ موڈی ہو دوستو یا بی جے مالی ہے جو ہمارے دیش کو کندال کر کے بھگ گیا ہے ان کے اوپر بھی بھارت سرکار ہمیشہ چھپ رہی تو یہ کہنا غلط نہیں ہو کہ سرکار کی نیتیا پوری طریقے سے دوستو دیش بھروتی ہو سکتے ہیں اور اب سرکار سے کوئی امید رکھنا بھی بیکار ہی ہے لگ بھگ چلیے بھرتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کلکا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتا باٹی کی کھلی پول جی امید بھارتی نے پھر سے کھول دیا مورچا دراصل دوستو ماما شیوراج کے اوپر قہر بن کر برس رہی ہے اس وقت جو ہے یہاں پر امید بھارتی آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ امید بھارتی شراب بندی کو لے کر کافی لمبے سمیں سے کام کر رہی ہیں ایسے میں وہ اپنی سرکار کے اوپر لگتار حملہ ور ہیں کہ سرکار شراب بندی میں ڈھیل کر رہی ہے اب امید بھارتی نے اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے جہاں جہاں مدوشالہ ہوگی وہاں وہاں گوشالہ کی مہیم چھڑنے والے ہم آپ کو بتاتے چلے دوستو گوشالہ یعنی کہ شراب کی دکان ہے جہاں جہاں مدوشالہ ہوگی وہاں وہاں ہم گوشالہ کی مہم چھڑ دیں گے اما بھارتی نے کہا اما بھارتی کا کہنا ہے کہ فرحاف شراب پینے سے ہی زیادہ تر مہلاوں کے ساتھ ریب جیسی گھٹائیں ہوتی ہیں چوریاں ہوتی ہیں لوٹ پات ہوتی ہیں اور شراب پی کر لوگ زیادہ جرم کرتے ہیں اما بھارتی کا کہنا ہے کہ شراب بندی ہونی ہی چاہیے اور کسی بھی حال میں ہو کر رہے گی اما بھارتی کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں مدوشالہ چل رہا ہوگا اسکولوں کے پاس وہاں وہاں پر مہم چھڑ دیں گے آپ کو بتاتے ہیں دوستو اما بھارتی کافی لمبے سمجھ سے شراب بندی کو لے کر مہم چھڑے ہوئے اور دیکھا جائے تو ایک بات ان کی یہ صحیح بھی ہے شراب سے دوستو کئی لوگوں کی جانے جاتی ہیں مہلاوں کے ساتھ بھدر وحوار کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو ایک نشیلہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو شراب تو گھاتک تو ہوتی ہے لیکن یہ ان لوگ کے لیے بھی گھاتا کے جو مہلایں اکیلی نکلتی ہیں یا پھر دوستو سماج میں اکیلی رہتی ہیں ایسے شرابی کوابی لوگ جو ہے ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں یہی کارن ہے جو اب اما بھارتی نے مہیم کھول دیئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ فیلحال اگر سرکار نے ہمارے ایکوڈنگ کام نہیں کیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا آپ کو بتا ہے دوستو انجام اچھا نہیں ان کا مطلب صاف ہے کہ اما بھارتی سرکار کو سیدھی چیتاؤں نہیں دے رہی کیونکہ اس سے پہلے بھی اما بھارتی انصاف کہا تھا کہ شراب بندی تو ہو کر رہے گی اور جو لوگ ہمیں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر ووٹ نہ دیں مطلب صاف ہے کہ اما بھارتی چاہتی تھی کہ بی جے پی کو کوئی ووٹ ہی نہ دے کیونکہ اما بھارتی خود شراب بندی کو لے کر ایکٹیو ہے اور انہوں نے صاف کر دیا کہ شراب بندی ایک بہت بڑا مدہ ہے جس سے بی جے پی لوگوں کو ڈرہ دھمکا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ برییکنگ کی طرف بجار دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو جو اسی مت سے بھی ہوئے جمہو کشمیر کے بتر حالات سرکار نے دوستو جو آپ کو بتا دے راحت شویر بنا ہے اس کی حالت دیکھ کر آپ بھی رو پڑیں گے ایسا لگ رہا ہے دوستو راحت شویر نہیں بلکہ ایک کھنڈر بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے راحت شویر ایسا دوستو جہاں پر زمین میں بڑے بڑے آپ سمجھئے گولے نکلے ہوئے پتھر ہیں جس پر بیٹھنا تو بہت دور کی باتیں چلنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ پتھر گڑڑا ہے پیروں میں اگر آپ وہاں کی حالت دیکھیں گے تو کھڑکیاں ٹوٹی بھی اوپر چھت سے دوستو ٹین پھوٹے ہوئے پانی آتا ہے اور سرکار کے بنائے ہوئے دوستو آپ سمجھئے راحت شویر نہیں بلکہ یہ تو ایک کھنڈر ہے سرکار نے ان لوگوں کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا جن لوگوں کے گھر دھڑا رہے پڑ رہی ہیں جس کو دیکھ کر بھی شاید آپ کو بہت افسوس ہو کیونکہ ظاہر سی بات سے دوستو سرکار کی نیتی تو صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا بھلا ہو باقی سب کا بھلا ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے جو لوگ دوستو سرکار کی طرف داری کرتے ہیں جو لوگ سرکار کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ آج دیش کا کیا حال ہو گیا ہے کیونکہ داہر سی باتیں مہنگائے غریبے اور بیرودگاری جیسے مدے پر سرکار کچھ نہیں بولتی ہے سرکار کی پول کھلی ہی جاتی ہے لیکن سرکار دوستو جن لوگوں کو بیچاروں کو وہاں ٹھہرائے یہ دیکھ کا صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ کافی پریشانی میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے پریشانی کا حال نہیں نکالا گیا اور حل شاید نکلے گا بھی نہیں کیونکہ سرکار پہلے خود کا پیٹ بھر لے باقی دوسروں کا بھرے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو قانون منطری کرنج جی جونو ہے پھر سے ایک بار اڑھائی سپریم کورٹ کی دھجیاں جی آپ بولے سپریم کورٹ ہمیں چیتاؤنی نہیں دے سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی انہیں نہ جانے کون کون سے نیتا نیل مودین اپنے گھر میں بھر رکھیں صاف دکھائی دیرہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں دوستو جو لوگ قانون کا ہی مزاک اڑاتے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کرنج جو جو دوستو پہلے تو کافی دنوں سے ججو کی نیوکتی علی فائل آگے بڑا ہی نہیں رہے تھے وہ ججو کی نیوکتی کروانے ہی نہیں دے رہے تھے سپریم کورٹ اور قانون منطری کرنج جو جو میں بحض باد ہی چل رہی تھی لیکن آپ کو بتاتے چلے اب جب کرنج جو جو کی فائل پاس ہوئی تو کرنج جو جو ہے وہ سپریم کورٹ کوئی چیتاؤں نہیں دے رہا ہے بولے ہمیں کوئی چیتاؤں نہیں نہیں دے سکتا ہے ہمیں صرف جنتا ہی بول سکتی ہے مطلب صاف ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ کا کہتے ہیں پالن کرنا چاہیے فیصلہ ماننا چاہیے خود ہی سپریم کورٹ کے بارے میں آپ شب دھو بولنا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کا آ رہی جی ہیں تصل دوستو آپ کو بتا دے کانگریز کے آجے ماکن کا کیجیوال کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال سو کروڑ کا کیا ہے بڑا گھوٹا لا آپ کو بتا دے دوستو ارون کیجیوال کے پہلے بی جے پی تو پہلے ہی پڑی ہوئی ہے اب کانگریز نے بھی مورچہ کھول دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں آجے ماکن نے بی جے پی کہا سوری عام آدمی پارٹی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فیلال ارون کیجیوال نے سو کروڑ کی گھوٹ لیے اور اس گھوٹ معاملے میں ان کے خلاف پردشن کیے جا رہا ہے لیکن صاف ہے دوستو اب جس نے جو کیا وہ تو وقت نکل چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کیا آگے کر سکتا ہے فیلال سرکار کی ناکامی دکھائی دے رہی ہے کہ وہی جواب گینے چنے جواب دیے گئے ہیں جو کہ ویڈاؤٹ وہ ہیں دوستو جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا فیلال ویڈیو اچھا لگیت لائک کریں چینل پر پہلی وار آئیں سبسکرائب دوستو